آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے کہ ایک ایسا مندر جو کورونا کا گڑھ بنتا جا رہا ہے لگاتار کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں وہاں پر پچھلے دنوں ڈیڑھ سو معاملے نکلے تھے لیکن اب کل ملا کر کے یہ آنکڑا ساڑھے سات سو کے قریب پہنچ چکا ہے اور یہ کوئی درشن کرنے والے لوگوں کا آنکڑا نہیں ہے بلکہ یہ آنکڑا ہے ان لوگوں کا جو اس مندر کے اندر اور اس مندر کے گیسٹ ہاؤس اور باقی چیزوں میں کام کرتے ہیں اور وہ پجاری جو اس مندر کے اندر رہتے ہیں دراصل معاملہ ہے تروپتی تریمالا بالاجی مندر کا جہاں پر ابھی تک سات سو تیتالیس کرمچاری کورونا پوزیٹیو پائے جا چکے ہیں اس کے علاوہ مندر کے پجاری الگ سے ہیں ان میں سے خاص طور سے اگر صرف ہم کرمچاریوں کی بات کریں تو سات سو تیتالیس میں سے چار سو دو کرمچاری ابھی تک ریکاور ہو چکے ہیں لیکن تین سو ارتیس لوگ ابھی بھی الگ الگ کوویڈ سینٹرز کے اندر ہیں جبکہ تین لوگوں کی کورونا کے چلتے موت بھی ہو چکی ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا منیجمنٹ کو یہ خیال نہیں ہے کہ جو حالات دیش کے چل رہے ہیں خاص طور سے تیئیس لاکھ سے اوپر آنکڑا پہنچ چکا ہے کورونا پوزیٹوی پیشنٹس کا دیش کے اندر ایسے میں کیا مندر کو بند نہیں کر دینا چاہیے عام طور پر درشن کے لیے اور کیا سب ہی لوگوں کا ٹیسٹ کرا کر کے ان کو کارنٹین نہیں کرنا چاہیے دراصل بالا جی مندر کو گیارہ جون کو درشن کے لیے کھولا گیا تھا عام طور پر کیونکہ ایک جون سے جب لوہ دھارمک اس طرح کو کھولنے کی بات کی گئی تو پھر عام درشن کے لیے اس کو گیارہ جون کو منیجمنٹ کے دوارہ کھول دیا گیا تھا تب سے لگاتار سارجنک درشن لوگوں کے چل رہے ہیں پچھلے دنوں جب کیسز آئے تھے تب بھی یہ بات اٹھی تھی کہ سارجنک درشن کو بند کر دینا چاہیے لیکن مندر کے منیجمنٹ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی تک کسی بھی درشن کرنے والے ویعاقتی میں کسی طرح کے کورونا پوزیٹیو کیسز کے ابھی تک پسٹی نہیں ہوئے لیکن اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا کہ مندر کے سات سو تیتالیس لوگ جو ہیں کورونا پوزیٹیو پائے گئے اب ایسے میں سوال ایک اور سوال اٹھنے لگا ہے سوچل میڈیا پر کافی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اب گودی میڈیا کیا کر رہا ہے جو گودی میڈیا مرکز کو لے کر کے ہنگا میں مچا رہا تھا اور دیش بر میں کورونا کا ذمہ دار ٹھیرا رہا تھا ان جماعتیوں کو جو مرکز میں تھے جبکہ اس میں ماتر سو کے قریب لوگ ہی کورونا پوزیٹیو پائے گئے تھے اور یہاں پر ساڑھے سات سو لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں حالکہ جماعتی قریب تین ہزار لوگوں کو کورونا پوزیٹیو نہیں تھے اب ایسے میں گودی میڈیا پر سوال اٹھنے لگے ہیں جتنا بھی گودی میڈیا ہے چاہے وہ زینیوز والے ہوں یا پھر انجنا اوم کشپ ہوں یا پھر روبی کا لیاقت ہوں یا پھر صدیر چودری ہوں یا پھر رجت شرمہ ہوں یا پھر راجدیب سردیسائی ہوں یا پھر دیپک چوراسیا ہوں یا جتنے بھی لوگ جو گودی میڈیا میں آج کل لگے ہوئے ہیں کیا اب ان کو کورونا دکھائی نہیں دے رہا ہے کیا صرف جماعتیوں میں ہی کورونا دکھتا تھا ان لوگوں کو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال اٹھنے لگا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا سرکار کو اس معاملے میں بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے ایک ہی مندر کے سات سو تیتالیس کرمچاری اگر کورونا پوزیٹیو پائے جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ میں گمبھیر معاملہ ہے لوگوں کی سیکیورٹی سیفٹی سرکار کی ذمہ داری ہے اس لئے سرکار کو اس معاملے میں بڑا قدم اٹھانا چاہیے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ہیں وہ لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ